ہم نے خود اپنے امپلائی کو ان کی فیشیں تک بھری ہیں ہم انہوں نے چاہتے تھے ہمارے ساتھ کام کریں and honestly god truth کہ میں نے خود اپنے امپلائیر کی خرچے رنٹ تک کئی امپلائیر کا دیا ہے because i need them in the UK to grow my business جابیں UK میں بہت زیادہ ہیں ان بندوں کے لیے جن کو جاب کی سکلز یا جاب کرنے کا ڈنگ بہتا ہے یہاں پہ امپلائیر اتنے ہی بوکھیں ہوتے ہیں اچھے امپلائیر کے لیے جتنے امپلائیر کو اچھا امپلائیر چاہیے ہوتا ہے چوری کا سمال لینے والے بھی چور اور دینے والے بھی چور because they both been part to this wrong practice however اس کو کیا کرنا چاہیے اگر امپلائیر کا لائسنس ریووک ہو جاتا ہے تو اس اپلیکن کو یا اس امپلائیر کو سیکریری ریس کا نوٹس ملے گا illegal آپ نے UK میں نہیں ہونا illegal ہونے کی سزا آپ کو 20 سال تک بک نہیں بڑھ سکتی ہے اس طرح سے آسان نہیں ہے اس نوالا ایزی ووک both challenges رہیں گے plus جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ سات سال یا بیس سال تک اچھے امپلائیر کو امپلائیر نہیں ملتے اگر آپ کے بعد یہ تین چار سکل ہیں تو امپلائیر work permit میں آپ کہتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں سواللیکم ناظرین انہیں نوردو کے ساتھ میں ہوں ذلکنین بشیر زبیر رشید صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت بڑا معاملہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا سٹوڈنٹس کے فیچر کے حوالے سے اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی کے شکار ہیں پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشی لوگ کہ وہ پاکستان انڈیا جب بنگلہ دیش سے work permit لے کے آئے ہیں جب وہ یہاں پہ work permit خرید کے آئے ہیں تو یہاں آگے انہیں پتا چلا کہ یا تو وہ کمپنی جو ہے وہ ہے ہی نہیں اگر ہے تو اس کمپنی نے کہا کہ ہمارے پاس جوب نہیں ہے آپ باہر کیا جا کے جوب ڈنڈیں اب جب وہ باہر جوب ڈننے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں جوب بھی نہیں مل رہے تو زبیر رشید صاحب سے ہم پوچھیں گے سولیسٹر ہیں امیگریشن کے ایکسپارٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کیا آپشنز ہیں یا اگر ان کے ساتھ کیا دخواہ یا فراد ہوا ہے تو اس کا وہ جو ہے وہ تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا ہے سب سے پہلے کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر پیسے دے کے ورک پرمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بنیادی غلط ہے جی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ پیسے دے کے ورک پرمنٹ پر آئیں اگر کوئی شخص چارج کرتا ہے لیکن پیسے دے کے ورک پر منٹ لینا یہ پریکٹس غلط ہے جب یہ لوگ اگر آ بھی جاتے ہیں یوکے میں اور امپلائر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور امپلائر کسی وجہ سے کام نہیں دیتا تو یہ لوگ فانانشل پرابلم کا بڑی بھری طرح سے شکار ہوتے ہیں ساتھ انہوں نے اپنی فیملیز بھی لائی ہوتی ہیں خود تو مشکل میں ہوتے ہیں کرزے بھی پیچھے سے اٹھائی ہوتے ہیں اور نہ سے یوکے میں فانانشلی معاشی پریشانی ہوتی ہے ان کو امیگریشن کے لحاظ سے بھی دشواریوں کا چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو ایک پہلی بات جو ہم ایک ٹپ دے دیں ایک ٹپ نہیں دے دیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ساڑھے سینتیس گھنٹے نوملی ہوم آفیس کے رول کے مطابق ان کو اگر امپلائر کے ساتھ چلتے ہیں جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ پارٹ ٹائم نوملی بیز گھنٹے کسی بھی امپلائر کے پاس یہ ایک ریسنٹلی کانون آیا ہے ایپرل دوزار چوبیس کے اندر ایز لونگ ایز اپنے جو پرنسپل امپلائر مین امپلائر کے پاس ساڑھے سینتیس گھنٹے منیمم کریں ٹھیک ہے بیز گھنٹے کسی بھی امپلائر کے پاس اوپلنی کام کر سکتے ہیں ایز لونگ ایز وہ جو جاب بیز گھنٹے کی کریں گے وہ سکل لیول کی جاب ہو ٹھیک ہے ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹیپ ہے ان کو کسی سے ایکسپلائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ورک پرمنٹ پہ آتے ہیں ایز لونگ ایز پرنسپل امپلائر کے لیے کام کریں جس کے لیے وہ ورک پرمنٹ پہ آئے ہیں بیز گھنٹے کہیں بھی سکل لیول کی جاب کر سکتے ہیں ایک تو ان لوگوں کے لیے ایک یہ ہمارا از ایز سلسٹر لوئر مشروع ہے دوسرا اگر یہ لوگ جو ورک پرمنٹ پہ آئے ہیں ان کی اگر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں سب کو پتا بھی ہے لیکن اگر یہ لوگ اپنا بزنس کھولنا چاہیں یا ان کے کوئی ارشدار ہیں یا ریلیٹیوز ہیں بہت سارے خاص کر پاکستانی اوریجن جو لوگ ہیں وہ یوکی میں پچاس پہ سار سال سے رہ رہے ہیں اور وہ اپنے ان جو نئے آنے والے لوگوں کو پرمنٹ کرنا چاہیں ان کو بزنسز میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے بزنس بھی چلا سکتے ہیں اگر ان کو رائٹ گائیڈل سپورٹ ملتی ہے تیسری ایمپورٹنٹ چیز ہم بتانا چاہتے ہیں جو بھی یوکی میں ورک پرمنٹ فیملیز آتی ہیں ان کو نہ صرف ایمیگریشن لوگ کے اندر سیٹن پرٹیکشن ملتی ہیں ایمپلوئیمنٹ لوگ بھی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے اگر ان کو ایمپلوئیر ایکسپلوائٹ کرے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر فیکٹرز کے اوپر لیٹس اے آپ کے پاس کانٹریکٹ ایمپلوئیر نے دیا ہے لیٹس اے جو کانٹریکٹی ڈیوریشن کیا ہے ٹھیک ہے اگر اگر پھر بھی ایمپلوئیر ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ ہوم آفیس کو ایمپلوئیر کی جو ایلیگل ایکٹیویٹیز ہیں آپ انہیں بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تین چار ایمپورٹنٹ ٹپس تھی چیزیں تھی جو ہم نے بتائی ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل سے ایک اسکوبتہ ہے اچھا اب ایک آدمی یہاں پہ آگیا ہے اس کے ساتھ فراڈ ہوا یا اس نے جان پوچھ کہ خود اپنے ساتھ زیادتی کی پیسے دے کے ورک پرپنٹ خریدا اس کے پاس اب یہاں کی آپشن کی ہیں جب اسے جیسے ہی وہ ائرپورٹ پہ اترتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اب تمہاری کمپنی جو ہے وہ نہیں ہے یہ کمپنی سے کہتی ہے میں تمہیں جواب نہیں دے رہی تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں اسے فوری طور پر کون سا سٹیپ جو ہے وہ لینا چاہیے دیکھیں زلکرین دس اس ویری ٹرکی قویسٹن میں اس کو انوملی ایسے جواب دیتا ہوں چوری کا سما لینے والے بھی چور اور دینے والے بھی چور بکوز دے بہت بین پارٹ تو دس رونگ پریکٹس ہاو ایور اس کو کیا کرنا چاہیے اگر ایمپلائر کا لائسنس ریووک ہو جاتا ہے تو اس اپلیکن کو یا اس ایمپلائی کو سیکریری ڈیس کا نوٹس ملے گا اس کو کرنا یہ چاہیے جینوین ایمپلائر ڈھونڈے ٹھیک ہے تو یہ دو تین اس کے پاس طریقے ہیں ایلیگل ہونا ایس نور آپشن یوکے میں ایلیگل نہیں ہونا چاہیے ہر چیز ہر مسئلے کا حال نکل سکتا ہے ایلیگل کو دوبارہ لیگل ٹریک پہ لانا it is very difficult task as an immigration solicitor ہمارے لیے تو ایلیگل بندوں کا زیادہ ہونا ہمارے کام کو بڑھاتا ہے but purposely knowingly ہم سب کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایلیگل آپ نے یوکے میں نہیں ہونا ایلیگل ہونے کی سزا آپ کو بیس سال تک بکنی پڑھ سکتی ہے تو یہ میری ایک ٹپ ہے اور بار بار کہتے ہیں ہر چینل پہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں student ہو کوئی بھی آئے illegal ہونا ہے it is not an option کیونکہ پہلے جو لوگ آتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ایک دفعہ UK پہنچ جائیں اور UK پہنچ کے کسی بھی طریقے سے ہمیں بچہ پیدا کر کے یا شادی شدی کر کے European شادی کر کے جو کہ اب وہ بھی almost بند ہو گیا ہے پکے ہو جائیں گے وہ دور چلا گیا immigration اس طرح سے آسان نہیں ہے it's not like easy walk both challenges رہیں گے plus جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ سات سات یا بیس سال تک illegal نہیں رہ سکتی وہ پہلے لوگ دور کے لوگ ہوتے تھے جو کہ اتنا عرصہ گزار لیتے تھے ابھی UK کے ہر public offices public sector میں pressure ہے university colleges they are suffering as well جابیں اس طرح سے ملتی نہیں illegal بندے کو تو ویسے exploit کیا جاتا ہے تو میرا comprehensive answer دینے کا یہ مقصد ہے لمبا answer اس لیے دیا ہے تاکہ بار بار بتائیں logic کے ساتھ بتائیں in a very meaningful طریقے سے بتائیں illegal being an illegal is not an option in the UK or any country اچھا ایک آخری سوال بلکہ آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ آگے ستمبر میں جو ہے وہ کچھ students آ رہے ہیں نیا ایک سیشن کا آغاز ہو رہا ہے تو جو نئے آنے والے students ہیں انہیں آپ کیا سجیست کریں گے کہ کونس کی ایسی وہ skill سیکھے ہیں very easy answer سب سے پہلے اب جس بھی country میں جائیں اس country کی language سیکھیں which is English دوسری بات ہے driving skill سیکھیں ٹھیک ہے تیسری بات ہے UK کا جو culture ہے especially I have noticed UK میں بہت ساری basic چیزیں ہیں وہ سیکھیں کہ جب آپ interview کرے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کونسی basic جو ایک 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 اٹکٹس ہیں تو interview کے پورے کریں ٹھیک ہے mainly conversational skill ٹھیک ہے لازمی نہیں کہ آپ بڑی بڑی ما بی اے کی ڈگریان کریں آپ اچھی انگلیش تاب ہو سکیں you can practice انگلیش even you're not very highly qualified I'm sure پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے دیش میں انگلیش kind of second نہیں تو almost اگر first نہیں تو second لینگ کی طور پہ اس کو لیا جاتا ہے and I am very confidently I can very confidently say کہ انڈیا پاکستان sub continent ہے وہاں پہ انگلیش ایک بہت proud طریقے سے سکھی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے this is very good practice کیونکہ ہم باقی دیشوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے sub continent کے لوگ آتے ہیں انگلیش اچھی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی اچھی نہیں ہوتی جس پہ اپنے جواب پروسپیکٹ کو بڑھانا ہے یونکہ میں کامیابی کے ساتھ سفر گزار گزار سکھیں ساتھ ساتھ یہ کہوں ایسے سکل سکھیں جو ہینڈ زون ہو لیٹس سے آپ گھاڑیوں کی باڈی ورک کر سکتے ہو اچھے شیف ہوں عورتوں کے لیے میک اپ کام آتا ہو ایسے ایک ایک سکل آتی ہو ایک ایسا ایک ٹول ہے جو انسان کو کبھی بوکھا رکھ نہیں سکتا آپ دیجٹل مارکیٹنگ کا سیکھ آئیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ بڑی بڑی ڈگری نہیں چاہیے یہ ہینڈ آن سکل ہیں جو ہر بزنس کی ضرورت ہے تو اگر یہ ہماری یوز کھار کے آئے پاکستان سے آئے یا کسی بھی دیش سے آئے اور وہ ایسی بھی نہیں ہوں جب انسان فائننشلی طور پر خوشحال ہو جب اس کو بزنس کی سکل پتا ہو یوکے ایسے ہی لوگوں کو ویلکم کرتا ہے میں آپ کو اتنی کانفیڈنٹی بتا سکتا ہوں کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں جابیں نہیں ہیں جابیں یوکے میں بہت زیادہ ہیں ان بندوں کے لیے جن کو جاب کی سکل جاب کرنے کا ڈھنگ پتا ہے اچھے امپلائی کے لیے جتنے امپلائی کو اچھا امپلائی چاہیے ہوتا اچھے امپلائی کو امپلائی نہیں ملتے اگر آپ کے بعد یہ تین چوار سکل ہیں تو امپلائی ورک پرمیٹ میں کہتے ہیں پیسے لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں ہم نے خود اپنے امپلائی کو ان کی فیشن تک بھری ہم چاہتے تھے ہمارے ساتھ کام کریں اور اچھا کہ میں خود اپنے امپلائی کی خرچ رن تک کی امپلائی کا دیا ہے بہت شکریہ سر آپ نے کافی تفصیل سے اچھا بتا ہے تو انشاء اللہ ہماری یہ سیریز جاری رہیں گی جس طرح اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے آپ دیریکٹ لی زبیر رشید صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں اور ٹک ٹاک پی بھی ان کا اکاؤنٹ موجود ہیں